مام اللہ کے شہادتی مام اللہ کے امام حسینی خود ازاداروں نے بانیوں نے اور خطیبوں ذاکروں نے مجھے یاد ہے کئی سال پہلے قراچی میں جب عشرہ اول وہاں توفیق تھی مومنین کی خدمت میں پڑھنے کی تو یہ پہلی دفعہ میں نے یہ اسطلح سنی اور میں بہت افسوس ہوا بہت زیادہ افسوس ہوا اس سے پہلے عشرہ نہیں تھا کراچی میں ہی لوگوں نے مومنوں نے بتایا کہ یہاں کراچی کے اندر درزیوں کے ہاں یہ اسطلح ہے درزیوں میں کہ نعوذ باللہ وہ محرم کو کالی عید کہتے ہیں کالی عید معلوم نہیں آپ نے سنی ہے یہ اسطلح یا نہیں سنی میں نے بھی چند سال پہلے کراچی میں سنی کہ درزی لوگ اور یہ جو تذینات والے ہیں یہ اس کو کالی عید کہتے ہیں کالی عید سے کیا مراد ہے یعنی اس موقع پر جتنی تیاری ہوتی ہے جتنی آرائش ہوتی ہے جتنا درزیوں کا کام بڑھتا ہے اتنا عید فطر پر بھی نہیں ہوتا اس کی تصدیق خود درزی سے بھی کی ایک درزی سے پوچھا کہ میں نے اس طرح سے ایک سنا ہے مجھے آزم نہیں ہو رہی یہ بات لگتی نہیں ہے کہ محرم پر آپ کا کام عید سے بڑھ جاتا ہو تو انہوں نے کہا نہیں ہے ایسے ہی ہے بڑھ جاتا ہے محرم میں ہر آدمی نے تین چار جوڑے مختلف سٹائل کے اس نے بنانے ہوتے ہیں ایک کالا کرتا کالی شلوار پھر کالی کمیز کالی شلوار پھر کالا کرتا سفید شلوار پھر کالا کرتا تنگ پجاما پھر فلاں دن کا آشور کے دن کا محرم کا لباس شبِ آشور کا محرم کا لباس فلاں یہ کیا بات ہے یہ کہاں سے نکال لیا ہے آپ نے کہ محرم کے لئے اتنے جوڑے سے لوانے ہیں عورتوں نے اتنے جوڑے سے لوانے ہیں مردوں نے اتنا اس کے لیے یہ کرنا ہے یہ تیاری کہاں سے شروع ہوگی یہ محرم کو مسخ کر رہے ہیں دوسرا محرم کے اندر جو کاروبار بہت زیادہ آج پہ جا پہنچتا ہے وہ یہ لنگر والا گروہ ہے تبرک ان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں خصوصی پیکج دیتے ہیں یہاں لاہور کے اندر میں نے مجلس پڑھنے گیا اور وہاں پر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے مجالس کا تبرک کا پیکج لکھا ہوا ہے کہ مجلس محرم کیا پیکج یہ ہے اتنے روپے میں اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے بریانی لکھی ہوئی ہے حلیم لکھی ہوئی ہے برگر لکھا ہوا ہے سافٹ کہتے ہیں فاس فوڈ لکھا ہوا ہے آئس کریم لکھی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر پراتھا اور کباب لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو چھوٹ اور تخفیف لکھی ہوئی ہے کہ محرم کی مجال اس کی خصوصی ریایت ہے اتنی پرسنٹ کہ ویسے ہمارا کباب اتنے میں بھکتا ہے محرم میں اتنے میں بھکے گا یہاں بڑے بڑے بینر لگے ہوئی ہیں اور بعض ازاداری کے دشمن لوگ معروف گروہ ہے کراچی کے اندر شیر مال بنانے والا جو سال بھر کا پیسہ شیر مال سے محرم میں کماتا ہے وہ روٹی جو کراچی میں پکتی ہے تبرک میں بڑھتی ہے اور وہ سارا پیسہ تشیعوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے دہشتگرد گروہ کی مدد کرتا ہے اخباروں میں اس کا تذکرہ آیا ہے باقیدہ اس کے اوپر کیس بنا ہوا ہے سب معروف ٹرسٹ ہے ان کی طرف سے وہ رکن ہے اور وہ اپنی نام سے اشتہار بناتا ہے اور تشیعوں کے اندر پھیلاتا ہے اور نیا جو یہ جو محرم کے اندر اب کاروبار چمکنے لگا ہے بعضوں کا ٹیکسٹائل ملوں نے خصوصی ڈیزائن اپنے محرم کے لیے بنائے ہیں عورتوں کے لیے خاص یہ بڑے بڑے مشہور کمپنیاں جو ٹیکسٹائل کی ہیں جو سردیوں کے لیے الگ پیکیج دیتے ہیں باقیدہ ڈیزائن کر کے اور مارڈلز کو پینا کے پھر انہیں کیٹ واک کرواتے ہیں اور اس کے ذریعے سے متعارف کرواتے ہیں ڈیزائن محرم ڈیزائن ٹیکسٹائل کے گورنمنٹس کے یہ باقیدہ محرم کے لیے تیاری کا حصہ بن گیا ہے بورڈ پہ لگاتے ہیں سامنے بینر لگاتے ہیں اشتہار دیتے ہیں ترویج کرتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پر بھی اور ہر ایک کے اوپر یہ ظاہر ہے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کی تو اتنا کاروبار ٹیکسٹائل کا بن رہا ہے کہ بڑی بڑی ٹیکسٹائل کمپنیاں سپیشل پیکیج محرم کا دینا شروع کر دیا ہے یہ افسوسناک پہلو ہیں محرم کے ایک جو اور پہلو محرم کے اندر ہے وہ یہ کہ محرم میں آیامِ عزا دو ماہ تو چلتے ہیں محرم اور سفر ان دو ماہ میں جو ایک سب سے نامناسب کام مجالس کے عنوان سے ہوتا ہے اور مجالس کے اندر انجام پاتا ہے وہ ہے جس کو بعض افراد نے نام دیا ہے تجارتِ خونِ حسین خون فروشی، کربلا فروشی، مصاب فروشی، باقاعدہ محرم سے پہلے ایگریمنٹ ہوتے ہیں تیہ ہوتے ہیں، خطیب بک ہوتے ہیں ان کے لئے ریٹ رکھ رکھے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ مجالس کا لیتے ہیں لاکھوں روپیہ ایک ایک مجلس اب کئی کی لاکھ میں پانچ لاکھ میں ایک مجلس پڑھتے ہیں محرم کے دنوں بعضوں نے محرم کو سیزن کہا ہوا ہے کہ یہ سیزن آیا ہے اور اس سیزن میں ان کے اتنے پیسے بنیں گے معافظہ لیتے ہیں، تیہ کرتے ہیں، فیصیں لیتے ہیں، بھاری فیصیں لیتے ہیں اور مومنین کے اندر بھی گویا ایک کمزوری ہے کہ وہ ایک مقابلے کے طور پر چونکہ ایک ہی شہر کے اندر دو جگہ مجلس ہوتی ہے مقابلے میں ہوتی ہے یا ایک اشرائے اول کراتا ہے، دوسرا اشرائے دوم کراتا ہے ہوس فل کرنا، بڑے سٹار بلانا ان کو بلا کر پھر ان کے اوپر خرچہ کرنا لاکھ روپے اور بتانا کہ ہم نے اتنے کا ذاکر لائیں وہ ہم نے اتنے کا ذاکر لائیں مقابلہ کرتے ہیں آپس میں جو بہت قابل افسوس ہے یہ پہلو اور یہ سب کے علم میں ہیں میں کوئی انکشافات نہیں کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو برملہ ہیں، نظر سب کو آتی ہیں لیکن سمن بکمن اومیون ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یوں نہیں کہ مجھے پتا ہے واقعوں کو نہیں پتا یہ سب کو پتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں پاکستان کے ہر فرد کو پتا ہے یہ لیکن آنکھیں بند کئی ہوئے ان چیزوں کے اوپر بولتے نہیں ہیں، تذکر نہیں دیتے ہیں کہ کہیں اکس العمل نہ ہو ہمیں عزاداری کا دشمن اور مخالف اور فلان فلانا قرار دیا جائے اس لئے ان کا تذکرہ نہیں کرتے یہ خود عزاداری کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے بہت بڑے دشمن عزاداری کے یہ تاجران ہیں تاجرانی خونِ حسین جو ہر چیز بیجتے ہیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے امامِ حسین پر ظلم کرنے کے ہر ہر چیز کا پیسہ لیا تیر چلانے کا پیسہ لیا تلوار چلانے کا پیسہ لیا پتھر مارنے کا پیسہ لیا تازیانہ مارنے کا پیسہ لیا گردن کاٹنے کا پیسہ لیا گوڑے دوڑانے کا پیسہ لیا اسیر کرنے کا پیسہ لیا انعام لیا اور پھر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے آج بھی ایک ایک جملہ کربلا کے بارے میں کہنے کا معاوضہ لیتے ہیں اور غیر معمولی معاوضہ لیتے ہیں ایک سنتکار یا ایک تاجر سال بھر میں اتنے نہیں کما سکتا جتنا ایک پیشاوار معرم کے دس دنوں میں کما سکتا ہے دس دنوں میں کون ساٹھ لاکھ ستر لاکھ ایک کروڑ روپیہ کون تاجر ہے جو کما سکتا ہے لیکن یہ کماتے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں ساتھ ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ قسائیں ہیں یہ یہ فلاں ہیں یہ بیچنے ہیں پھر بلاتے بھی ہیں کیوں کہ ان کے بغیر مجمع لگتا نہیں ہے ان کے بغیر رونک بنتی نہیں ہے ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں ان کو بلانے پر بھی پھر کہتے ہیں جی مجبور ہیں اس کے علاوہ چارہ کیا ہے یہ نہ بنے یہ مییار نہ بن جائے یہ اگلی نسلوں میں بنا کر اس طرح کا سلسلہ کے اگلی نسلیں کہیں کہ یہی ہے اور لا غیر اس کو ختم ہونا چاہیے اس کی مضمت ہونی چاہیے اس کی حصلہ شکنی ہونی چاہیے اس کام کی ہر مجلس کے اندر باقیدہ بینر لگے ہوئے ہو ان لوگوں کی حصلہ شکنی فیس لے کے پڑھنے والے معافضے لے کے مجالس پڑھنے والے اس طرح مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح غم حسین میں نڈالے اور مر رہے ہیں اپنے آپ کو مار رہے ہیں مسائب پڑھتے ہیں رولاتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں لوگوں کو جبکہ ہر جملے کے لاکھوں روپے لے رہے ہوتے ہیں اگر اسی وقت تو ان کو کہہ دو کہ نہیں یہ پیسے وہیں پر مسائب چھوڑ دے پھر سارا عشق و غم ختم ہو جائے گا ضمیر ان کے ملامتیں نہیں کرتے چونکہ سب نے اس کو ایک تقدس کا رنگ دے دیا مولا کے لیے ہو رہا ہے وہ مولا کے لیے یہ کام کس نے کہا ہے کہ مولا کے لیے یہ کام آپ کریں جو مولا نے خود کہا ہے وہ کام ہونا چاہیے ایام محرم میں ممبروں پر انحرافات باز بیان ہوتے ہیں تعلیمات اہل بیعت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا خطبات امام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اقوال آئمہ کا ذکر نہیں ہوتا تاریخ آئمہ کا ذکر نہیں ہوتا فرامین آئمہ کا ذکر نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اپنی منگڑت چیزیں بنا کر اسے وہ عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں لوگ یہ پیشاور ہیں پیشاں جب جس کا پیشاں ہے یہ بات کرنا اسے کیوں محرم میں بلا کر اور اسے موجود ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہا اتنے پیسے شمر کو دیں وہ بھی امام حسین کی مجلس دکھیا پڑ دے گا چونکہ اس کو زیادہ پتا ہے مسائب امام کے اس نے خود ڈھائی ہیں اتنے پیسے اس کو دیں خولی کو دیں وہ بھی پڑ دے گا محرم کا مواد علماء مبلغین نے امام حسین علیہ السلام سے لیں رسول اللہ سے لیں آئمہ اتحار سے لیں آئمہ اتحار کے اقوال ہیں تاریخ مستند ہے مقاتل ہیں ان سے لے کر وہ بیان کیا جائے موسیقی 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 موسیقی